وارن گرفتاری گارڈز کو نہیں دکھایا گیا گرفتاری سے دس دن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے ہائی کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی گئی وکیل رہنما مسلم لیگ نون کی تھانے کے باہر گفتگو نیب کے بعد نون لیگی بھی مورل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے نامعلوم نیب افسران کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی نیب کی جانب سے کار سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مورل ٹاؤن تھانے میں درخواست وارن گرفتاری دکھانے پر گارڈ تیش میں آگئے نیب ہو کام کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی گالم گلوچ کی دھککے دیئے گاری کو بھی نقصان پہنچ آیا کپڑے پھاڑ دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیب کے سب انسپیکٹر عمر داراس کا درخواست میں موقف آٹھ نامعلوم اور بارہ افراد نامزد ملزمان کے خلاف قرار باقی سزا آمدن سزا دسا سے منی لانڈرنگ کا مبینہ معاملہ نیب کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے اچھیان ویچ مورل ٹاؤن میں چاپا دیپٹی ڈائریکٹر نیب محمد اسکر کی سربراہی نے بیس اہلکار ایک گھنٹے سے زائے تک موجود رہے گھر کے باہر متوالے ڈھال بن گئے شدید مزامت کی دروازے کے باہر دھرنا دیا ناربازی کی ہمزہ گرفتاری قصے بچ گئے نیب ٹیم ناکام روانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیب سیاست اتا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیب سوپرمین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آئے نیب اہلکار سوپرمین بن کر مجھے گرفتار کرنے آئے چار دیواری اور چادر کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا کہ ہم دہشتگرد ہیں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوا نیب نے جب بھی بولایا تحقیقات کے لیے پیش شوا عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں نیازی صاحب تماشا بند کریں چور اپنی کابینہ میں ڈھونے حمزہ شباز کی مارڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا عوام اتصاب کریں گے نیپ ٹھونس چواہد کی بنیاد پر حمزہ شباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی سیکیورٹی گارڈز نے گھنڈا گردی کی نیب ایلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں حمزہ شباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سریح انخلاف ورزی کی ہے ترجمان نا ہے حمزہ شباز کو گرفتار کرنے سے دسلوس قبل آگاہ کرنا ضروری ہے وکیل عطاء اللہ تارڑ شانوی ایچ مورل ٹاؤن کے باہر عدالتی حکم نامہ لہراتے رہے کسی ملزم کے گرفتاری سے قابل آگاہ کرنا ضروری نہیں سپریم کورٹ کی ہدایات بڑی واضح ہیں عالی عدلیہ کے حکمات کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لائیں گے نیب کا مراسلہ نیب کی جانب سے حمزہ شباز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کی وجہ سامنے آگئی نیب نے حمزہ شباز کو دس بجے ہی طلب کیا تھا آپوزیشن نیڈر کے پیش نہ ہونے پر نیب حکم گرفتاری کے لیے مورل ٹاؤن پہنچے حمزہ شباز کی گرفتاری کوشش پر مریم نواز کا رد عمل ہر محاصل پر ناکامی کے بعد بھی حکومت گھٹیا ہتکنڈوں سے باس نہ آئی حمزہ شباز اپنی علیل نومولود بیٹی کو چھوڑ کر وطن واپس آئے مریم نواز کا ٹویٹ نیب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں چار مضمتی قرار دا دیں ایک توجہ دلاو نوٹس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شباز کی حمایت میں میدان میں آگئے نیب کے چھاپے کی شدید مضمت بلاول کا کہنا ہے کہ اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام مقبول نہیں نیب جانے یا پھر شریف برادران پنجاب حکومت کا نیب کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار ترجمان نیب حکومت شباز گل کہتے ہیں نیب ایک آزاد دیدارہ ہے اپنی کاروائی کر رہا ہے تس آپ کے عمل میں اکرپ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے حمزہ شباز کے احساسوں میں پچاسی فیصد اضافہ ہوا ندیم افضل چن بولے شریف برادران کا بی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور اعتصاب کو الگ الگ دیکھنا چاہیے بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بلابا آ گیا منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں تیزی نیب نے نو اپریل کو شباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت مبینہ فرنڈ مین فضلداد ابباسی قاسم قیوم گرفتار ملزمان سلمان شباز گروپ این کمپنی کے مبینہ فرنڈ مین رہے نیب نے ملزمان کا پندہ روزہ جسمانی ریمان حاصل کر لیا نیب خود مختاری ادارہ ہے شباز شریف کے خلاف کاروائے بے حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں سبائے وزیر بشارت راجہ کی میڈیا سے گفتگو عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر ڈرگ انسپیکٹرز کا سروے بینسٹ سے زائد کمپنیوں کی سو سے زائد عدویات کی قیمتوں کا سراغ لگا لیا ڈرگ اٹھارٹی کا عدویات کی قیمتوں میں غیر قانونی گڑھ بڑھ کا اعترافی خط طلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام سٹاف کو وارننگ جاری کر دی مانیٹرنگ کے لیے نئی ایپ مطارف کرا دی اسادزہ دورانے ڈیوٹی ان لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی ایوز کو مراسطلا بھیجوا دیا گیا پانچ سو اسادزہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کے عہدے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ایک موریا پل توسی منصوبہ آرازی کے ایجال میں پھس گیا لڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب 30 اپریل کی بجائے 21 آگسٹ تک کا وقت دے دیا گیا نشتر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے امراب ماں پر تشدد کا معاملہ بھائی امیر کے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہنپ کی تشدد کے الزمات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جالی کا غزات سے جائداد اپنے نام کروالی باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیر بھی نہ کرنے پر دباؤ ڈالا گیا خاتون ہینا کی پریس کانفرنس ہم نے پچاس کروڑ درخت کارکزوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں سابق حکومتوں نے کنکریٹ کے پنجاب پر توجہ دی پی ٹی آئی ملک کو کلین اینڈ گرین بنایا گی صبح وزیر جنگلات سبتہین خان کا یو سی پی کے زیرے تمام کلین اینڈ گرین محمد کی تقریب سے ختاب تبدیلی سرکار میں ریال سٹیٹ کے کاروبار ساٹھ فی ست متاسر ٹیکس ترامیم سے پراپٹی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا لاہور فیڈریشن آف ریال سٹیٹ کے عوضیداران کی پریس کانفرنس فائلر کے لیے پچاس لاکھ کی شرط قتم کرنے کا مطالبہ پراپٹی ڈیلرز خودکشیوں پر مجبور ہیں سردر فیڈریشن آف ریال سٹیٹ تاہر مسود بی آئی جی آپریشنز لاہور محمد وقاس نظیر کی زیرے صدار سیٹی ڈویین کی انٹری کرائم میٹنگ تمام تھانوں کی ایس اچوز کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایس پی سیٹی ڈویین سید غزن فر علی تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس اچوز کی شرکت سیویل آوییشن کے ایک اس افسران کے ترقی نظیر احمد خان کی ایڈیشنل ڈائریکٹر ائرپورٹ سرویسز کے عادے پر ترقی محکمہ ریلوی گریڈ انیس کے تین افسران کے تباتلے محمد فاروق جوائنڈ ڈائریکٹر ریلوی اکیرمی والٹن تائینات انجم شہزاد کو ڈپٹی چیف انجینئر لگا دیا گیا سرپاراز کمر ڈپٹی چیف ایلیکٹریکل آٹی ایل تائینات نوٹفیکیشن جاری جیرمن وزیراعلا شکاگ سیل ملک اسد خوکر کی پزل حق کا لنی آمد بینک سٹاپ یو سی پی یو سی دو سو اناتیس میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتا کیا ملک اسد خوکر کا تمام محلوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان سیوریت سسٹم نیسپ کرنے کا آزم پنجاب گیمز میں کبدی کے شاندار مقابلے پہلوانوں نے مخالف کو زیر کرنے کے لیے خوب ڈاو پیش لگائے ہینڈ بال باسکٹ بال کراتے اور ٹیبل ٹینس میں کھراری آمنے سامنے خاجہ سرابی انیکشن رسا کشی بوری ریس اور چاٹی ریس میں اپنی مہارت دکھائی پنجاب سٹیڈیم میں جیت کا خوب جشن بھنگڑے ڈالے گئے موسیقی 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 چترالی ثقافت نے لاہور میں رنگ جمع دیا فنکاروں کی دل چھو لینے والی پرفارمنس بادیے کیلاش اور چترال کی معصیقی کے سب دیوانے فنکاروں نے خوبداد پائی موسیقی موسیقی